تو لگ بگ ایک سال پہلے میں نے اپنے چینل کی شروعات کی تھی اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے آگے تک چلے جائیں گے تو جب میں نے چینل شروع شروع کیا تھا ہمارے پاس ایک ڈوگ کینل تھا جو کہ ہم نے تب ہی بنوایا تھا اس میں لگ بگ دس ڈوگز یوروپین ڈوبرمن کے تھے اس کے بعد کالے رنگ کی ہمارے پاس ایک گائی آئی جو کی تھوڑی سی شرارتی تھی میں بہت کوشش کرتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ سمیں بتاؤں اور اس کا دودھ نکالنا سیکھ جاؤں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا ہمارے کینل کا سب سے شاندار ڈوگ ہے ڈیون اور یہ ہے اس کی پتری دل لوگ جو کی اتنی زیادہ شرارتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم یہ جال گوٹ سکتی ہے اب جیسے جیسے میرا جانوروں سے پیار بڑھتا گیا تو میں پھر ایک گھوڑا لے آیا اس گھوڑے کا نام تھا بادل اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم نے کیسے کیسے ٹریننگ کی اور ایک دن ٹریننگ کراتے ٹائم میں اس کی اوپر سے بری طرح سے گر چکا تھا اب ایک گائے تو ہمارے پاس پہلے سے تھی لیکن اب ٹائم تھا اس کی دوست لانے کا اب ہمارے کینل پر آ چکی ہے ایک دیسی گائے جو کی مجھ سے بہت ہی زیادہ ٹیچ ہو چکی تھی میں جہاں جہاں بھی جاتا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی گائے کے بعد باری تھی اب ایک اور جانور کی تو اب ہمارے کینل پر آ چکا ہے ایک چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ اور اس بچے کا بھی نام ہم نے رکھ دیا بادل اور جب ایک دن میں اس کو گھومانے کے لیے باہر لکٹ جا رہا تھا تب کچھ ایسا ہو گیا بادل اچانک گڑ چکا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ کافی ٹھیک تھا اور پاپا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا اب ان بڑے جانوروں کے بعد مجھے شوک لگا چھوٹے پکشیوں کا تو میں گھر لے آیا چھوٹے بجیز بجیز تو ہمارے پاس آ چکے تھے اب باری تھی ہماری نئی والی گائے جھومر کی خیر جھومر کے ساتھ بھی میں نے بہت ہی زیادہ موج مستی کی اور اب باری تھی اگلے جانور کی خرگوش مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھے اس لئے میں اب لے کر آ چکا ہوں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خرگوش خرگوشوں کے بعد اب باری تھی اگلے پیٹ کی اب تو میرے پاس کافی سارے کبوتر ہیں لیکن ایک ٹائم پر صرف دو ہی کبوتر تھے بادل میرے ساتھ اور میں بادل کے ساتھ بہت خوش تھا لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا کہ اس سے کھڑا ہی نہیں ہوا گیا بادل کے پیار پوری طرح سے جواب دے چکے تھے ہم نے وید جی کو بلا کر بہت کوشش کی کہ اس کے پیار ٹھیک ہو جائیں لیکن دوائی کام نہیں کر رہی تھی اور اس سے بالکل بھی اپنے آپ کو نہیں سمالا جا رہا تھا بہت کوششوں کے بعد بھی جب بادل کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں لیکن بہت کوششوں کے بعد آخر میں ہمیں یہ گڑھا ہی کھوڑنا پڑا کیونکہ بادل ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا بادل کے چلے جانے کے بعد ہم سب کے سب بہت دکھی رہنے لگے تھے لیکن پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یوراج لال گھوڑا تو آ چکا تھا اب باری تھی کالے گھوڑے کی ہمارے کینل پر آئے ہوئے سب ہی گھوڑوں میں سے اب تک کا سب سے شرارتی جانور ہے یہ کالا پنچھی کھہرب باری تھی اگلے گھوڑے کے بچے کی جس کا نام تھا ہیرہ اور یہ وائٹ کلر کا گھوڑا ہمارے دل کے بہت قریب تھا ویسے تو ہیرہ بہت شریف تھا لیکن کبھی کبھاک لات مار دیا کرتا تھا شریف نہیں تھا تو وہ تھا یہ پنچھی دھیرے دھیرے سمیہ کے ساتھ پنچھی اتنا زیادہ بگڑ چکا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آتا تھا ہر جو بھی ہے اب سواغت کرتے ہیں اپنی نئی والی گھوڑی کا تو فائنلی اب ہماری گھوڑی انلوڈ ہونے والی ہے گاڑی سے شباش بس آرام سے اتر جائے ہماری نئی والی گھوڑی بہت زیادہ سیدھی تھی اس لئے میں نے اس کو نام دیا پری پری میں چال تو نہیں تھی لیکن وہ بہت ہی اچھا ڈانس کرتی تھی یہ کتنی سیدھی تھی یہ آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا کوچ صاحب کی زندگی پری کے قدموں میں آنے سے بال بال بچی تھی لیکن اس کے بعد پری ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گئی تھی لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد پری ہمارے ہاتھ آ چکی تھی اب باری ہے میرے اگلے پیٹس مرگوں کی لیکن یہ کیا ہماری مرگیں تو آپس میں لڑنے لگے مرگوں کے بعد اب باری تھی نئی جانور کی ملیے ہماری نئی گھوڑی کبوتری سے سبی کے سبی یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے آخر یہ تیروں چاروں گھوڑی کو چڑھا پاتے ہیں یا پھر نہیں چڑھا پاتے ہیں کبوتری ہمارے پاس آ چکی تھی لیکن آج دوڑ ہے بادل کی اور کبوتری کی یعنی بادل کے اوپر پاپا جی ہے اور کبوتری کے اوپر میں ہوں لیکن میں کبوتری سے گڑ جاتا ہوں گھوڑے تو کافی ہو چکے ہیں لیکن اب باری تھی ایک نئیو ڈوگ کی تو میں گھر لے کر آ چکا ہوں ایک نئیو ڈوگ سائیبیرین ہسکی ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ڈوگ ہیں لیکن وہ یورپین ڈوبرمن ہے ہسکی کوئی بھی نہیں ہے سائیبیرین ہسکی بھی ہمارے پاس آ چکی ہے اب باری ہے نئیو پٹ کی تو یہ ہے ایک میل بیفیلو یعنی کی جھوٹا جھوٹا پاپ جی کا اور میرا بہت ہی پسندیدہ جانور ہے میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے پاس جھوٹا آ چکا ہے اس جھوٹے کا نام میں نے رکھا ملکہ کیونکہ یہ بہت تیز بھاگتا تھا پھر ایک دن جب میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ ایک بندر ملی اس کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی لیکن میں نے اس کو بچا لیا ہیٹ چنکی سے تو میں دوست ہی کر لوں گا لیکن اب باری ہے نئی جانور کی تو ہمارے کینل پر آ چکی ہے ایک دیسی گائے اس کا نام ہے گوری جو کی بہت پیاری ہے گوری کے ساتھ بھی ہم نے بہت مستی کی لیکن اب باری ہے نئی جانور کی پہلی بار ہمارے کینل پر آ چکا ہے ایک لائن کا گھوڑا جس کا نام ہے راجہنش جو کوالٹیز اور جو سندر تھا راجہنش کے اندر ہے وہ ہر کسی گھوڑے میں دیکھنے کو نہیں ملتی راجہنش کے بعد اب باری ہے اس کے پارٹنر کی فائنلی ہمارے کینل پر آ چکی ہے نئی گھوڑی جس کا نام ہے راجرانی ملکہ فرق میں تو بہت اچھا بھاگتا ہی ہے لیکن آج میں نے کچھ نیا سوچا ہے آج میں گھوڑے کی طرح ملکہ کے اوپر بیٹھ کر بھی سواری کرنے والا ہوں ملکہ کے اوپر سے میں بہت ہی گندی طرح سے گرا تھا لیکن میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر ہی سانس لیا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ در کے آگے جیت ہے تو ملکہ کی تو میں نے رائٹ کر لی ہے لیکن اب باری ہے نئی گھوڑی کی ہم لے آئے ہیں ایک اور گھوڑی کالی چمبی لیکن اس گھوڑی کا ابھی تک ہم نے نام نہیں رکھا ہے جلد ہی رکھیں گے ان سب گھوڑوں کے بیچ میں ہمارے پاس ایک اور گھوڑایا تھا جو کی بہت چھوٹا تھا لیکن یہ میرے پاس صرف اور صرف ایک دن کے لیے آیا تھا لیکن میں نے اس ایک دن کو بلکل بھی ویرت نہیں کیا اور اس کے ساتھ میں نے بہت سارے انجوئی کیا اور پھر آخر میں میں نے اس کے ساتھ دوڑ بھی لگائی مجھے اپنی جانوروں کے ساتھ بہت مزا رہا ہے اگر آپ کو بھی مزا آ رہا ہو تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا this is ابھی نفون over and out